جمہوریہ ترکیہ کے صدارت انتخاب کے دوسرے مرحلے کے لیے بیرونہ ملک شہریوں کے لیے جاری ووٹنگ میں اب تک پندہ لاکھ سے ادایت ووٹ ڈالے جا چکے ہیں جبکہ کال بوت چوبیس میں بیرونہ ملک ووٹنگ کا آخری دن ہے ناظرین سے پہلے کہ ہم آپ کی خدمت میں مزید معلومات پیش کریں آپ سے گزارش ہے کہ اپنی سکرین پر جھنٹی کے نشان کو کلک کر کے ہمیں اپنی پسندیدگی سے نوا دیئے ترک سپریم کانسل کے مطابق پیر بائیس میں کی شب تک پندہ لاکھ چھبیس ترک شہریوں نے بیرونہ ملک ووٹ ڈالے ہیں اور توقع ہے کہ ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ پہلے مرحلے کے اٹھارہ لاکھ ووٹوں کے قریب رہے گا صدارت انتخاب کے دوسرے مرحلے کے لیے بیرونہ ملک مقیم ترک شہریوں کی ووٹنگ بیس مائی کو ملک کے غیر ملکی مشنز اور کسٹم گیٹس پر شروع ہوئی تھی جس کا سلسلہ کل چوبیس مائی تک جاری رہے گا تاہم جو بیرونہ ملک شہری کسٹم گیٹس پر ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں وہ بٹھائیس مائی کو شام پانچ بے تک ووٹ ڈال سکتے ہیں ترک وزارت خارجہ کے مطابق دوسرے راؤنڈ کے لیے تین ہزار چار سو اکسٹھ بیلٹ بکس لگائے گئے تھے بیرونہ ملک بیلٹس کو سفاردی کوریئر کے ذریعے ترکی لائے جاتا ہے اور دار حکومت انقرامیں محفوظ رکھنے کے لیے وائی ایس کی کے تیش داتی کے مطابق اس کے سیف میں رکھا جاتا ہے ناظرین صدار جندخاب کے دوسرے مرحلے میں صدر رجب طریعہ اردوانوں کے حریف کمال قلیدار اولو نے ترک باشندوں سے پولنگ سٹیشنوں پر جانے اور دوسرے راؤنڈ کے لیے بھی ووٹ ڈالنے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ قومی فرض ہے موسیقی